نمسکار دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایر فینٹیسٹک نولیج پر سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو ایک ایس انسان کے بارے میں بتاؤں ہوا جن کو بہت ساری اصفلتائی پرابت ہوئی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی نو سال کی عمر میں ان کی ماں کی مردتی ہو گئی تھی اکیس سال کی عمر میں وہاں اپنے پتا سے الگ ہو گئے تیس سال کی عمر میں نوکری سے نکال دیا گیا چوبیس سال کی عمر میں بزنس میں فیل ہو گئے چوبیس سال کی عمر میں ان کی پریمی کا کی مردتی ہو گئی ستائیس سال کی عمر میں ڈپریشن میں چلے گئے چوتیس سال کی عمر میں چناؤ لڑے لیکن ہار گئے انتالیس سال کی عمر میں پھر چناؤ لڑا اور پھر ہار گئے پنتالیس سال کی عمر میں سینٹ کا چناؤ لڑا اور ہار گئے سنتالیس سال کی عمر میں وائس پریزیڈنٹ کا چناؤ لڑا اور وہ بھی ہار گئے 69 سال کی عمر میں دوبارہ سینٹ کا چناو لڑا اور وہ بھی ہار گئے اگر ان کی جنگہ کوئی اور ہوتا تو ہار مان لیتا یا پھر قسمت کو کوستا لیکن کچھ جدی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے اپنی قسمت کو بدل دیتے ہیں اور یہاں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے 50 سال کی عمر میں پھر چناو لڑا اور امریکہ کے سوڑوے راشترپتی بنے جسے آج دنیا ابراہیم لنکن کے نام سے جانتی ہے ان کے اوصلے کو سلام ہے آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی چیٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دنیا بات دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں